ایسے سخت مراحل میں جب انسان دین کی مدد کرے تو اللہ مددکار بنتا ہے دنیا نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم کو قدل کریں گے ہمیں میدانے کی دھمگی دیں گے تو ہم دین چھوڑ دیں گے یاد رکھیں کائنا ہم نے کسی ایسے کو مانا ہی نہیں کہ جو قدل کے درد سے میدان چھوڑ دیں یا کبھی دین چھوڑ دیں جب ہمیں کوئی شہادت کے لئے کہتا ہے تو پھر اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری جان جائے گی اس لئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا لہذا کائنات یاد رکھیں آج کے بھی جو بارہ چنار میں یہ علی کے چاہنے والے علی کے حشق کے جرم میں مارے جا رہے ہیں مارنے والے مریں گے یہ کل بھی زندہ تھے یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی خنجر چلانے والے مٹتے ہیں گلہ کٹوانے والے نہیں مٹتے آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے بربریت ہو رہی ہے اور خدا کی لانت ہو ایسی حکومت پہ کہ جو اپنے افراد کی حفاظت نہ کر سکے یہ کسی اور ملک کا پرچم نہیں اٹھاتے یہ اپنے ملک کا پرچم اٹھا رہے ہیں اور اس کے باوجود آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے یہ مناظر نظر نہیں آتے مگر کائنات یاد رکھے ہم نے کربلا سے سبق سیکھا ہے ہم مقتل میں بھی آتے ہیں تو لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم آج گونیاں چلا سکتے ہو مگر یاد رکھنا کہ کل کی تاریخ انہی کرداروں کو یاد رکھے گی تمہاری اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لے پائیں گی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لے سکتی کہ یاد رکھو جس کے دل میں بغزہ لبیت ہے اللہ نے اس کے یہاں سے سورہ پانہ بھی اٹھا دیا ہے لبے کیا حسین 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 دائرہ ان مجلسوں سے ہمیں یہ احتجاج درج کرنا ہے کہ حکومتیں ہیں محافظت کریں